الصلاة و خیر اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتی ہیں پیارے دوستو طلاق حلال کاموں میں سب سے ناپسندید عمل ہے یعنی طلاق حلال تو ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندید عمل ہے طلاق کے معنی چھوڑنے اور آزاد کرنے کے ہیں یاد رہے ہر انسان شادی اور نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے اور اس کو زندگی میں سکون اور اتمنان مل جائے اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو شادی سے پہلے طلاق کا ارادہ رکھتا ہو یاد رہے ایک شخص کے گھر کا سکون اور اتمنان اس کی بیوی ہوتی ہے اگر عورت نیک ہو تو گھر جنت کے معنی بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بیوی جاہل ہو تو گھر جہنم کے معنی بن جاتا ہے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے دروازہ کھولا جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعرف کروایا اور کہا میں ابراہیم اسماعیل کا والد ہوں تو ان کی بیوی نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی اور نہایت ہی عدب کے ساتھ آپ کو ایک جگہ بیٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے تو اس عورت نے نہ تو آپ کو پانے کیلئے پوچھا اور نہ ہی پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہی بیٹھنے کا اشارہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے تمہاری زندگی میں کیا معاملات ہیں کیسی بیٹھ رہی ہے تو وہ کہنی لگی کہ اللہ کا شکر ہے شوہر تو اچھا مل گیا ہے لیکن ہر گزرتا دن ہماری لیے ایک نئی مسئبت لے کر آتا ہے کبھی کوئی تنگدستی ہے کبھی کوئی مسئلہ ہے کبھی کوئی پریشانی ہے کبھی گھر کے معاملات خراب ہوتے ہیں کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کبھی پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے میں مجھے فسا رہنا پڑتا ہے تو مجھے بتائیے ایسے معاملے میں کیا کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات سنیے پھر مسکرائے اور کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے پھر ابراہیم علیہ السلام بولے اچھا میں چلتا ہوں جب تمہارا شوہر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں سب سے پہلے بتانا کم میں آیا تھا اور پھر بتانا کہ اس کے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے اسے بدل دے یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو خوشبو سے پہچان گئے کہ آج میرے ابا حضور تشریف لائے تھے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ کون آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آج آپ کے والد تشریف لائے تھے اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ کچھ بتا کر گئے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے اسے بدل دو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ وہ چوکھٹ تم ہی ہو یعنی میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے یہ اشارہ کیا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں تجھے چھوڑ دوں اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور شادی کی کچھ دن گزر گئے گزرنے کے بعد آپ کے والد دوبارہ آپ کے گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر گھر پر موجود نہیں ہیں باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہیں آپ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو ایک عورت آئی آپ نے کہا بیٹی کیا تم مجھے جانتی ہو تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں جانتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا نام ابراہیم ہے اور میں تمہارے شوہر اسماعیل علیہ السلام کا والد ہوں جب اتنا کہا تو انہوں نے فوراں آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کو کہا اور آپ کو ایک اچھی جگہ پر بیٹھا دیا بیٹھانے سے پہلے جگہ کو صاف کیا اور فوری طور پر پانے کے مٹکے سے پانے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ سے بڑے ہی عدب کی ساتھ پیش آنے لگی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بیوی کا یہ رویہ دیکھا تو بولے بیٹی بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے تو وہ نہایت ہی عدب و احترام سے کہنے لگی اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے ہر چیز بہت اچھی گزر رہی ہے صبح کے وقت اللہ کی ذات ہمیں رزق آتا کرتی ہے اور شام کے وقت رزق آتا کرتی ہے چین کی نیند سوتے ہیں اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتیں ہیں اللہ پاک نے ہمیں سکون آتا کیا ہے ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے جب یہ بات سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے کی بیوی اے میری بہو اے میری بیٹی اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور کہا کہ جب میرا بیٹا اسماعیل آئے تو اس سے کہنا کہ تمہارے والد نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے اسے تبدیل مت کرنا یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ والد محترم کی خوشبو آ رہی ہے اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا تو ان کی بیوی نے بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیا اور کہا کہ آج اللہ پاک کی خاص رحمت ہوئی ہمارے گھر پر آج آپ کے والد آئے تھے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا وہ کچھ کہہ کر گئے ہیں تو ان کی بیوی بولی ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب میرا پیارا بیٹا اسماعیل آئے تو اس سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت ہی اچھی ہے اسے تبدیل مت کرنا یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرانے لگے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ مسکران کیوں رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کیا تم نہیں جانتی اس کی کیا مطلب ہے انہوں نے کہا نہیں تو اسماعیل علیہ السلام بولے وہ چوکھٹ تم ہی ہو اور میرے والد صاحب نے تمہیں چھوڑنے سے منع کیا ہے تم نے ضرور ان کے سامنے ایسی باتیں کی ہوں گی جو انہیں پسند آگئی تو پیارے دوستو یہ باقیات ہیں جو تاریخ سے ہمیں ملتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اور ہم جس حال میں بھی ہوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں کیونکہ جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کب تک کے لیے اللہ حافظ